تو آج ہم آپ کے شائع شیئر کرنے جا رہے ہیں کشمیری چکن مسالے کی ریسپی بہت ہی کم انگیرین سے بہت ہی جھٹ پر بننے والی ریسپی ایک بار آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئے دیسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ایک بار آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی کم انگیرین سے بہت ہی جھٹ پر بننے والی ریسپی ہے اس کو آپ چپاتی روٹی فرائی راز اور مالی روٹی کسی کے ساتھ بھی سرب کریں بہت ہی مزیگی بن کے یہ تیار ہوتے ہیں کھانے میں بہت ہی تیشتی لگتے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے کشمیری چکن مسالہ بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے آدھا بلو چکن لیا ہے جس کو ہم نے دو دین پانی سے اچھے سے دھوٹ اس کو اس ٹیلر میں لگ دیا تھا اس کا پانی سک گیا ہے اس کو ہم سے سے پہلے میرینیٹ کر لیتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے ہاں پر ہم نے ون ٹی سپن نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپن ہی اس میں ہم آدھا کلسن کپش ڈال دیں گے ون ٹی سپن لال مرشا پاور ڈال دیں گے ہاف ٹی سپن بھنا زیرا پاور ڈال دیں گے ہاف ٹی سپن کالی مرشا پاور ڈال دیں گے کوٹر ٹی سپن اس میں ہم ہلدی پاور ڈال دیں گے ہلدیاں میں بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے بس کوٹر ٹی سپن ڈالیں گے ون ٹی سپن اس میں ہم دھنیا پاور ڈال دیں گے پانچ ہری مرشے لیے تھے جس کو ہم نے اس طرح سے پیشٹ بنا لیا تھا میں اس کو ڈال دینا ہے ڈال کے ہاتھوں کی مجد سے سبھی کو اچھے سے مرینیٹ کر لینا ہے سبھی کو ہم نے بہت اچھے سے مرینیٹ کر لیا ہے ہم نے اس طرح سے رکھ دیں گے ہم نے ایک پانچ چلان لیا ہے اس میں ہم نے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے اسپون سے آپ لیں گے تو ہم نے چھے سپونس میں آئل ڈال دیا ہے تیل ہمارا گرہ مجھے گا تو ہم نے چھکن کو مرینیٹ کر کے رکھا ہے ہمیں اس کو ڈال دینا ہے اس میں اس طرح سے ہم نے اپنے سری چھکن کو ڈال دینا ہے صبحом ہم نے چھکن کو پرے دیا ہے اس طرح میں سبھی چکن کو پیلا لیا ہے ایک سے دے منٹ ہوگیا ہے ہماری چکن کو پختے گیا ایک چاہ سے ہمارا چکن بہت اچھے سے پک گیا ہے اس کے کچھ جیسے ہم پلٹ جن Appreciate اس نel openے اس کو اچھے سے پھرائی کر لینا ہے اس طرح میکنے سبھی چکن کو پلٹ دینا ہے اچھے 가자 سے کلر آئ گیا ہے peace we gaanこれで сюда if Kopfいきا forever 2-3 6-4 نسی sought پر مخصصا ہے آپ دیکھ دورے میرے کریں ہر طرح سے پھائی ہو گئی اب ہمیں جب چھکن کو نکال لینا ہے اس میں سے ہمیں جب چھکن کو اس وقت نکال نکال لینا ہے سب چھکن کو مرے تھے ہم نے تو پیال لیا ہے اس میں ہمیں ہمیں دو پیاج دی تھی خبان چاپر میں لیا ہے اس طرح سے بارک کر لیا ہے ہمیں ڈال دینا ہے اس کو ہمیں گولڈن فرا ہوتے تک تو اس طرح سے تیل میں پکا لینا ہے چلاتے ہوئے ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاز ایدن گولڈین فرائی ہو چکی ہے ڈرائی مسالے ڈال دیں گے ہم 1 تیسپون ادرک لسن کا پیشک لے لیں گے 1 تیسپون زیرا پاورڈر 1 تیسپون لال مریش پاورڈر 1 تیسپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 تیسپون کالی مریش پاورڈر 1.4 تیسپون ہلدی پاورڈر 1 تیسپون دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ڈال کے ہمیں سبھی مسالہн کو چلاتے ہوئے اچھے سے بھول لینا یا پہ ہمیں فلیم کو میڈیم پی لو سنو پہ ہمیں سبھی مسالہ اگلے سے بھول ہیں اس میں 1 تیسپون کسوری مریش پاورڈ میں کے سارے سے بہت ہی اچھا اس کا فلیور ہے اور بہت ہی مزید کہ لگے گا ڈال کے ہمیں بھی مسالہ کے ساتھ سبھی کو بھول لینا ہے سبھی مسالوں کو چلاتے ہوئے ہمیں بہت اچھے سے بھون لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالوں نے تیل شکر دیا ہمارے مسالے بہت اچھے سے پک گئے اب ہم یہاں پر ہم نے دو ٹوماٹر لیا تھا جس کو ہم نے گھنڈا جار میں ڈال کے اس تپیٹ سیار چلیا تھا ہمیں اب اس کو ڈال دینا ہے ڈال کے ہمیں اس کو چلاتے ہوئے اس کو بھی اچھے سے مسالوں کو ساتھ بھون لینا ہے اس کو چلاتے ہوئے مجھےrehنا چھوڑ Hugo تو ваш کو ڈال رکھوں اچھی سے بھون لیں گے جب ہم نے ٹرماٹر کو بھی چلاتے ہوئے اچھی سے بھون لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھر ٹرماٹر نے تیل기가 چھوڑا ہے ایک دب ماسالوں کو بہت اچھے سے پک گئے یہاں پر ایکتو کے دہلیں Scientists اس کو بھی ڈال دینا ہے اس کو بھی بھون لیں اچھے سے چلاتے ہوئے ہمیں یہاں پر فلیم کو میڈیم ڈال رکھουμε ہے اس کو چلاتے ہوئے اچھے سام ہون لیجی ادھر ہم نے سا سیاڑ کاجو لیا ہے اور دس سے گیارہ کسمس لی ہے ہمیں اس کو ڈالے سا پہنی پیس تیار کر لینا ہے ہمارے مسائلوں نے تریسے ہو دیا ہے کاجو اور کسمس کا پیسٹ جم تیار ہمیں پاہنی پیسی پٹا جاتے لیے ہمیں اس کو بھی ڈال دینا ہے , ڈالکہ ہمیں اس کو بھی چلاتے برے پکا لینا ہے وہ اس کو بہت زیادہ نئی بھولیں گے مناز نہیں ہوں ڈال کیا ہم تھوڑا اس کو اسی طرح سے پکا لنے گے ڈال کیں ایک منٹ تک میڈیو کو لوجب فلم پر ہمیں اس کو اچھے سے پکا لینا ہے مقصارے کو چلاتے برے پکا لی جیے ڈالی ور کسی شکہ ہمیں ایک منٹ تک پکا لیا دوڑ ڈال دینا ہے آپ چاہے تو یہاں پر فانی بھی ڈال سکتے ہیں دوسرے آپ اسی گریوی لگائیے تو بہت مزید ہی لگتی ہے بہت تیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس کے لگا لینا ہے ہم اس کے گریوی بہت زیادہ پتھلی نہیں رکھیں گے اسی طرح سے ہم اس کے تھوڑے تھک گریوی بنانا ہے تھک گریوی تو جیدہ اچھی لگتی ہے یہاں پہ ہمیں ہمیں ایک کب دھوڑ ڈالا ہے ہمیں اسے پھلیم کو لو کر دیں گے اور ایک بار آنے کا ویٹ کریں گے یہاں پہ ہمیں فلیم کو میڈیم ٹوڑو رکھا ہے دیکھے پہ میڈیم ٹوڑو پہ ہمارا ایک ٹھوڑ آ گیا ہے اب ہم نے جو چکن کو ٹرائ کر کے رکھا تھا ہمیں اس کو ڈال دینا ہے ہمیں سر وی چکن کو اس میں ڈال دینا ہے اس پر اپس ہم سر وی چکن کو ڈال دیں گے ہمارا چکن کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہوگا ہے ہمارا چکن کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہوگا ہے کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ ریسپی کیسی لگے اس کے پاس ہرہ دنیا ڈال دیں گے چلا لینا ہے چلا کے ہمیں اس لیڈ لگا کے پاس مرتب تک اس طرح سے رکھ دیں گے ہمارا چکن کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا کشمیری چکن مسالہ تیار ہے اگر مگر آپ اس کو سرب کریں اس کو چپاتی روٹی رومالی روٹی کے ساتھ فرائی رائز کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرب کریں یہ کھانے میں بہت ہی مجھے کا لگتا ہے ایک بار آپ لوگ رائز ضرور کیجئے گا سکتی دیکھنے میں جتنا ہی اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی دیشتی لگتا ہے بہت ہی مجھے کا یہ بن کے تیار ہوتے ہیں سکتی دیشتی 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 دیشتی